موسیقی تو فضا جمہ جمہ اور ہوا رمہ رمہ ہوگی ہٹ فلم نکاح کا یہ گانا خود سلمہ آگا گائیں گی ظاہر سے بات ہے نائک نہیں کھل نائک ہوں میں جیسے سپر ہٹ گانے گانے والے ونود راٹھوڑ بھی پیچھے نہیں رہیں گے ہم دل دے چکے سنم کے لیے میوزک کمپوز کرنے والے اسماعیل دربار جب واقعی انتروں پر تان چھڑیں گے تو سمہ سوہانہ ہوئے بغیر کیسے رہ پائے گا بات ہوگی نئے بھارت کی آن بان اور شان کی تینوں ہی یوانوں کو بریلی سے ایک خاص اندیج دے کر جائیں گے اپنی طرح کے اس پہلے بڑے کاریکرم کو لے کر لوگوں کے بیچ اتصا ابھی سے دیکھنے لگا ہے تینوں ہستیوں کے بارے میں بہت کچھ آپ جانتے ہیں تھوڑا اور بتا دیتے ہیں پہلے بات کر لیتے ہیں سلمہ آگا کی ان سلمہ آگا کی جو نکاح فلم سے انٹروڈیوز ہوئی وہ ایک ایسی فلم تھی جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ فلم صرف انہی کے لیے بنی ہے کیا شاندار اور جاندار آواز تھی اور اس پر ان کا ابھیلہ سونے پر سہاگا تھا ان کی آواز میں لوگوں کو درد بھی تھا خوشی کی روانی بھی تھی اور زندگی کے اور دوسرے رنگ بھی جھلگتے تھے سلمہ آگا کو اس فلم کے لیے جب انہوں نے دل کے علماء آسکو میں بے گئے گایا تو فلم فیئر ایوارڈ بھی ملا تھا سلمہ آگا کراچی میں پیدا ہوئی امریستر میں پلی بڑی اور لندن جا کر پڑی تھی ان کے بارے میں بہت سے لوگ یہ کم جانتے ہوں گے کہ وہ ایکٹر ابھیلیتہ پروڈیوسر کے ساتھ ساتھ شائر آگی ہیں ان کے بہت اچھے شیئر سوشل میڈیا پر دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں اور جب وہ برے لی آئیں گی تو ان سے سن بھی سکتے ہیں زائر سی بات ہے کہ جب وہ برے لی آئیں گی تو ان کے سارے وہ گانے جو ہٹ تھے اور لوگ آج جو ان کو یاد کرتے ہیں وہ روبارو سن سکیں گے کتابیں بہت سی پڑی ہوں گی تم نے مگر کوئی چہرہ بھی تم نے پڑا ہے نائک نہیں کھل نائک ہوں میں اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے اچانک ہمیں یہ کیا ہو گیا ہے ہم گانے کیوں گانے لگ گئے ہیں تو آپ کو بتا دے انہی سریلے گانوں کو آواز دینے والے مشہور سنگر بینود راتھوڑ پندرہ آگست کے دن دا لیٹر کے سٹوڈیو میں آپ سب ہی سے روبارو کریں گے لائف ٹیلی کاس کا یہ پروگرام آپ کو ایک خاص پہچان دینے والا ہے وہ یادگار پل آپ کو بار بار گدھائیں گے یہ جو تین مہمان ہمارے اس خاص کاریکرم میں سامل ہونے جا رہے ہیں سلمہ آگا بینود راتھوڑ اور اسمائل دروار یہ خاص پیشکرز دیکھنا نہ بھولیں تازہ اپ ڈیٹ دیکھنے کے لئے لگتار بنے رہے ہیں دا لیٹر ہندی کے ساتھ پندرہ آگست کے یہ جو شام ہے یہ آزادی کے نام ہونے والی ہے اور آپ کو پل پل کے اپ ڈیٹ دا لیٹر کے مادھیم سے ملتی رہے گی اور ہمارے خاص مہمان جو آنے والے ہیں انہیں کی جوانی آپ ان کی کہانی جرور سنیے گا اور آپ کو بتا دیں ہمارے کاریکرم کو لے کر پورے برے لی شہر میں اتصاہ کا موحل ہے اور جگہ جگہ سے ہمارے پاس کول آ رہے ہیں کاریکرم میں بھاگ لینے کے لئے سب ہی بہت اتصاہیت ہے میں خود بھی بہت زیادہ ایکسائیڈڈ ہو رہی ہوں مطلب پندرہ آگست کا یہ جو کاریکرم ہونے والا ہے یہ باقہ ہی میں بہت شاندار ہونے والا ہے اور یہ ایک یاد کے روپ میں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا بولیوڈ کے مشہور سنگیت کار اسماعیل درباہ کو کون نہیں یانتا ہم دل دے چکے سنم ہو چاہے دیبتاس ہو یہ ایسی پکچریں ہیں جو اپنے آپ تو سپر ہٹ ہوئی ہوئی ان کے سنگیت آج بھی ہے سپر دوپر ہٹ ہے یوٹیوب ہو چاہے اور بھی ماتے ہو آج بھی ان کے گیت جب بستے ہیں تو لوگ اسے سننے کے لئے بے قرار نظر آتے ہیں یہ فلمیں ہی ایسی ہیں اور ان فلموں کا سنگیت ہی ایسا ہے کہ لوگ خود با خود ان کی اور کھچے آتے ہیں سنگیت کار کے طور پر اگر ہم اسماعیل دربار کا سفر تھا وہ رنگیلا فلم سے شروع ہونے آلا تھا لیکن بعد میں انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات جو ہے پسنجن لیلا بنتھالی کی ہم دل دے چکے سنم سے ہی کری اس فلم میں ان کے سنگیت کو اتنا سرہا گیا کہ اس کے بعد سنجن لیلا بنتھالی کے ساتھ انہوں نے دوبارہ کولائبریشن دیبتاس فلم میں کرا یہ دونوں بڑی پکچڑے دینے کے بعد انہوں نے کئی اور پکچڑوں میں بھی اپنا سنگیت دیا حالانکہ بعد میں وہ سپلتا ان کے ہاتھ نہیں لگی جس کے وہ حق دار تھے ہم دل دے چکے سنم پکچڑ میں بہتین سنگیت کو لے کر انہیں راستی پرسکار سے سمانت بھی کیا گیا اسماعیل دربار نے اپنے فینس کو ایک بار تب چکایا تھا جب انہوں نے بگ بوس کے گھر میں اپنی انٹری کری تھی جی ہاں بگ بوس سیزن 3 میں اسماعیل دربار نے جب انٹری کری تھی تو ان کے فینس بھی چوکے تھے حالانکہ بگ بوس کے گھر میں ان کا سفر بہت لمبا نہیں رہا لیکن بگ بوس کے گھر میں انہوں نے جتنے بھی دن رہے انہیں ان کے فینس نے کافی سرہا تو پلپل کے اپ ڈیٹس پانے کے لیے The Leader Hindi کے تمام جو ڈیجرل پلیٹ فارم ہیں ان کو لائک کیجئے فالو کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں جس سے کی آپ تک وہ نوٹیفیکیشن پہنچیں اور آپ لائیو اپ ڈیٹسے سیدھے جڑ سکیں تو دوستو یہ جو خاص کارکرم ہونے والا ہے اس میں ہمارے جو تین خاص مہمان آنے والے ہیں جسا کہ بھی آنشو جی نے آپ کو بتایا تھا تو ان خاص مہمانوں سے جڑے ہوئے آپ کے من میں جو بھی سوال آ رہے ہو جیسے کی سلمہ آگرہ جو ایک ابھی نیتری بھی ہیں اور مشہور گائی کا بھی ہیں سمائل دروار جی آ رہے ہیں اور ہم بینود راتھوٹ جی آ رہے ہیں تو ان تینوں خاص مہمانوں سے جڑے آپ کے من میں جو بھی سوال ہوں وہ ہمیں لکھ کر جرور بھیجئے ہم آپ کے سوال اپنے مہمانوں تک جرور پہنچائیں گے اور آپ جو بھی جاننا چاہتے ہیں ہمیں کومنٹس میں بتائیے تو پھر ہم آپ کے جو سوال ہیں ان کے جواب اپنے سیدھے پرشارن میں جرور دکھائیں گے تو دیکھنا نہ بھولیے ہمارے خاص کارکرم پندرہ اگست پر ایک شام آزادی کے نام تو پندرہ اگست کے دن دار لیڈر ہندی چینل کے مادھیم سے آپ لائیو ٹیلی کاز دیکھنا بلکل مت بھولیے پندرہ اگست کی شام آزادی کے نام کر دیجئے اور اپنا بہت سارا سمیں نکال کے رکھیے گا کیونکہ یہ دن آپ کو ہمیشہ یاد رہنے والا ہے